موسیقی 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 کہ جو ہائیس لیب ہے جیسا اٹھائیس پرسنٹ جی ایسٹی میں ہائیس لیب ہے تو اوور این اوپ جی ایسٹی اٹھائیس کے اوپر ان کو ٹیکس لگانے راجیس ان کو پہلے پرابت ہو رہا تھا اتنا راجیس ان کو آج بھی پرابت ہوتا رہے تو اگر اٹھائیس کے اوپر اوور این اوپر راجیوں کو ادھکار ملکہ لگانے کا تو کنزومر کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس پر کون تھوڑا فائدہ ہو سکتا ہے جو آئل کمپنیاں ہیں وہ جو پلانٹ میں مشنری کے اندر ان چیزوں پر جو انویسٹ کرتی ہیں خرچ کرتی ہیں ان پر ان کو جو ٹیکس دینا پڑتا ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ انپوٹ ٹیکس کی ایڈیٹ جو ان کو دینا پڑتا ہے اس کا ایڈجسپنٹ وہ نہیں کر پاتے ہیں اس کے کارن تھوڑا بہت کچھ ہے کنزومر کو بھی لاب مل جائے لیکن کنزومر کو کوئی لاب مل لے کی اس میں کوئی دور دور تک سنبھاؤنا نہیں اس لئے میں نے راجی سبان میں اپنے بھاشن میں فائننس بل کے دوران اس بات کا اولیک کیا تھا کہ اگلے آٹھ دس ورشوں تک تو مجھے نہیں دکھائی پڑتا ہے کہ ان دور دور تک پیٹرول اور ڈیزل کو جی ایسٹی میں لائے جانا سنبھا ہوگا ایک بات میں اور اکو جی آپ کو بتا دوں کہ جب کانگریس کے جمانے میں جب سمیدھان سنشدن بل پیش کیا گیا تھا سنسد کے اندر تو اس میں جی ایسٹی کو پیٹرول ڈیزل کو جی ایسٹی سے باہر رکھا گیا تھا لیکن جب ارون جیٹلی نے جب پیش کیا سمیدھان سنشدن بھی دیکھ تو اس میں پیٹرول اور ڈیزل پیٹرولیم پدارتوں کو جی ایسٹی میں شامل رکھا گیا ہے چیکن اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جی ایسٹی کانسل تائے کرے گی کہ کس ڈیٹ سے اس کو لاغو کیا جائے تو آج بھی پیٹرول ڈیزل جی ایسٹی کا حصہ ہے لیکن کب لاغو کریں گے یہ نرنہیں جی ایسٹی کانسل کو کرنا ہے اور یہ کیوں کیا گیا پراودھان مان لیجی کے دس سال کے بعد راججی اور کندر کو لگتا ہے کہ ہم کو پیٹرول ڈیزل کو جی ایسٹی لگانا چاہیے تو پھر سمیدھان سنشدن کرنا پڑتا تارون جی ایسٹی جی نے بدھیمانی کا کام کیا کہ ایک ہی بار بل میں جو سمیدھان سنشدن ہو رہا تھا اس میں پراودھان کر دیا لیکن ایک لائن اس میں لکھ دیا گیا کہ جب کیندر راجی یعنی جی ایسٹی کانسل جب یہ نرنہیں کرے گا اس ڈیٹ سے اس کو لاغو کیا جائے گا جب نرنہیں کریں گے تو لاغو ہوگا کم نرنہیں کریں گے اور آج تو دیکھئے محول ہی نہیں ہے جب کیندر راجی دونوں کو جی ایسٹی میں بھاری چھتی ہو رہی ہے اور اس کورونا کال کے اندر یا دبی پچھلے اچھے مہینوں کے اندر ایک لاکھ کرو روپیا پرتی ماں جی ایسٹی کا کر سنگرہ ہوا ہے لیکن پھر بھی لگو چودہ پرتشت کا شورٹ فول ہے بیس اور اکیس میں تو ابھی جب اتنا بلا شورٹ فول ہے تو ابھی تو اس کے بارے میں سوچنا بھی جو ہے اچھتنی ہوگا پاس دہ سال کے بعد جب استطیعہ بہتر ہو تو تبھی جا کر کسی سٹیج پر اس کا وچار ہو سکتا ہے میں اس پہ بعد میں آؤں کہ پیٹرول اور ڈیجل کے دام کیسے کم ہو سکتے ہیں اس پہ پہلے یہ سمجھنا بھی جروری ہوگا کیونکہ جب ہم لوگ اقباروں میں پڑھتے ہیں تو یہ جیسے کہ ابھی آپ نے اُلے کیا کہ ڈی ایسٹی کا کلیکشن اس میں نے ایک لاکھ پانچ ہزار کروڑ پھر اس کے بعد ایک لاکھ دست ایک بارہ تک چاہ چکا ہے یا اسے اور کم زیادہ جو بھی رہا ہو تو لیکن ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ شارٹ فال ہے تو یہ کیسے شارٹ فال مانا جا رہا ہے جبکہ پہلے ایک لاکھ کروڑ کا جب ابھی ہوتا سال بر پہلے تک تو یہ مضا بقاعدہ ریکارڈ کلیکشن اور باقی چیز یہ کہی جاتی تھی گیاپاریوں کو گیاپاری یا باقی جو ایک لاکھ یہ جو ایک لاکھ کروڑ کا جو کلیکشن ہو رہا ہی پچھلے پانچ مہینہ سے کیوں ہو رہا ہے نا یعنی اپریل مہی جون جولائی اگر پانچ مہینہ تو پورا وائپ آؤٹ ہو گیا مائنس میں جا رہے تھے تو یعنی پورے سال بھر میں کیول پانچ مہینہ ایسا تھا ابھی جو مارچ سے پچھلا پانچ مہینہ اگر جوڑے گیا آپ جب ایک لاکھ کروڑ سے زیادہ کا کلیکشن کیا لیکن سال بھر کا جو کلیکشن ہے وہ پچھلے سال کی تللہ میں گیارہ پرتیشت یا بھارہ پرتیشت ابھی بھی کمی ہے اور دوسری بات ہے کہ راجیوں کو یہ راجیوں کو یہ آسواشن دیا گیا تھا کہ پرتی ورس چودہ پرتیشت کا گروتھ ان کو ملے گا یعنی اگر ان سال سور پیا سنگرہ ہوا تو اگلے سال ایک سو چودہ روپیا ہوگا پھر اس کے اگلے سال ایک سو چودہ روپیا پر چودہ پرتیشت یا سنگرہ ہوگا اس میں اگر کوئی کمی آئے گی تو کیندر کی سرکار اس کی چھتی پورتی کرے گی کمپنسیشن سے اس کے دورا یہ تو دو ازار انیس بیس میں بھی اور جی ایسٹی کا کلیکشن اپکشا سے کم ہوا تھا اور بیس اکیس میں تو اور زیادہ کم ہوا ہے اور کیندر کو لون لے کر راجیوں کو ایک لاکھ دس ازار کروڑ ابھی بیس اکیس میں لوگوں کو دینا پڑا ہے تو اس نے دیکھی ابھی تو انکم ٹیکس ہو کورپریٹ ٹیکس ہو یا ایک سائیز ڈیوٹی ہو یا جی ایسٹی ہو یعنی سال بھر کا اگر کلیکشن جوڑیں گے آپ تو ایک لگھگ تئیس چوویس پرسنٹ کے کی پچھلے سال کی طرف اور کا مائنس ہے اور امید کی جانے کہ اگلے بی اکیس بائیس میں ہم انیس بیس کے سمکچ پہنچیں گے اس لئے اگر یہ کورونا نہیں ہو تو تو ایک الگ استثیتی ہوتی کیونکہ کورونا کی کارنٹ جو ہے ہر طرح کا ٹیکس جو ہے وہ پربھاویت ہو گیا اور جو اپربھوگتا ہے تو اپربھوگتا اس سمیں لگزری آئیٹم سے نہیں خرید رہا ہے تو لگزری آئیٹم سے جو ٹیکس آتا وہ نہیں آ پا رہا ہے تو اپربھوگتا تو اس سمیں جو آوشک چیزیں ہیں انہی کی خرید کر رہا ہے اور پھر دوبارہ کورونا آ گیا جو دوسرا ویو آ گیا اس کا پربھاو اگلے مہینے دکھائی پڑے گا اس لئے جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ ڈائریکٹو یا انڈائریکٹو ان سبھی میں انکم ٹیکس سے لکھا سبوں کے اندر اور پچھلے سال کی تلنا میں اور کمی آئی ہے اس لئے ابھی تو پہلا پریاستو یہ ہوگا کہ ہمیں اکیس بائیس کے اندر جو انیس بیس کا جتنا ہمارا کلیکشن تھا اس کے برابر ہم پہنچیں تب جا کر ہم شاید اس کے آگے جا پائیں گے دیکھیں پھر جو اس سمیں ترہی ترہی ابھی تو تھوڑی تھی تھوڑی سے ہلکی سے بہت ہلکی سے راہت ہوئی ہے جو ترہی درہی مچی ہوئی ہے پیٹرول اور ڈیجل کے دام پر اور جس پہ پھر فائنلی لوگوں نے آپ کی بھی کچھ سلاہ ہے کی کیا سرکار کر سکتی لیکن آپ کی سلاہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی آپ کے موزے ہی سننے جیزا اچھا ہے اور وہ بھی شاید راج سرکاروں کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گی اور کیندر کو بھی نہیں سمجھ میں آئے گی ورس بیس اکیس میں کیندر راجے دونوں کو ملا کر لگو پانچ لاکھ پچاس ہجار کروڑ روپیا پیٹرولیم پدارتوں سے پرات ہوگا ٹیکس کے روپ میں اب اگر یہ اٹھائیس پرسٹنٹ میں آئے تو جیسے میں نے بتایا کہ چار لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کا نقصان ہو سکتا ہے تو اتنی بڑی راشتی کی بھرپائی کہاں سے ہوگی چاہاں کیندر ہو یا راج ہو اور دیکھیں انترازٹری باجار نردھاریت کرتا ہے کہ پیٹرول ڈیزل کا ملے کیا ہوگا پچھے دنوں جو اوپیک دیش ہیں جو تیل اتپادک دیش ہیں ان لوگوں نے تیل کا اتپادن گھٹا دیا چونکہ کورونا کا علمہ ان کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا تو انترازٹری باجار میں اس کی قیمت بڑھ گئی اور قیمت بڑھ کر 72-73 ڈالر پرتیب بیرل تک پہنچ گئی جبکہ کورونا کے دوران یہ قیمت 20 ڈالر سے لے کر 30 ڈالر تک پہنچی ہوئی تھی اس لیے بھارت کی سرکار کو اس لیے جب انترازٹری باجار میں ملے وردی ہوگی تیل کا دام بڑھے گا تو بھارت میں بھی تیل کا دام بڑھانا پڑے گا اور اب یہ آپ نے حال میں دیکھا ہوگا کہ کچھ معمولی کمی کی گئی ہے چونکہ اب پیٹرول پیٹرولیم پدارتوں کی قیمت انترازٹری باجار میں 22-30 ڈالر پرتی بیرل تک پہنچ گئی ہے اور بھارت نے سعودی اربیا کو کہ جیا کہ کوئی ہم کو بلیک مل نہیں کر سکتا ہے کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا ہم جہاں سے چاہیں گے وہاں سے کر دیں گے چونکہ سعودی اربیا یہ تیل کی اتبادن کو گھٹانے کے لئے تیار نہیں تھا تو دنیا کے جس باجار میں ہم کو کم قیمت پر تیل ملے گا وہاں سے ملیں گے اب امریکہ سے رہکت دنیا کی بہت سارے دیش ہے جہاں سے تیل ہم اٹھا رہے ہیں لیکن اور میں امید کرتا ہوں کہ آگے آنے والے دنوں میں انترازٹر باجار میں تیل کی قیمتوں میں اور گراوٹ آئے گی جب گراوٹ آئے گی تو تیل کے داموں میں بھی بھارت کے اندر گراوٹ آئے گی اور دیکھئے اگر کوئی راج نے دو روپیہ کم کر دیا تین روپیہ کم کر دیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا کنزیومر کو جب تک سبسٹینشنل کم نہیں ہو تب تک روپیہ دو روپیہ کی کٹوتی سے اس کے پاکٹ پر کوئی زیادہ اثر نہیں پڑتا ہے دوسری بات ہے کہ بھارا سرکار میں میں نردہ مودی جی کو دھنیوہ دینا چاہوں گا کہ ان کو پیٹرولیوم میں یہ پیٹرول میں جو ایتھینول کی بلینڈنگ ہے یہ اٹرل جی کے جمانے میں پرانہ بھوئی پانچ پرسنٹ کرنے کا اندرنے لیا گیا لیکن وہ بلینڈنگ کا کام کچھ گرتی پکڑا لیکن بعد میں وہ روگ گیا اور یو پی کے کارے کال میں انہوں نے اس پر کوئی کام نہیں کیا اور اب نردہ مودی جی کی سرکار نے دس پرسنٹ ایتھینول بلینڈنگ کا اندرنے لیا ہے لگ بگ دس پرسنٹ ایتھینول بلینڈنگ یہ ہم پہنچ چکے ہیں اور دو جار پچیس تک اس کو بیس پرسنٹ پر لے جانے کا لکشہ دہاریت کیا ہے یعنی پیٹرول کی خپت کا بیس پرسنٹ ایتھینول سے اور ایتھینول کی جو نئی پالیسی آئی ہے اس نئی پالیسی کے اندر دیش کے اندر بڑے پیمانے پر ایتھینول کا اتپادن پرارم ہوا ہے سرکار انسینٹیو دے رہی ہے چینی ملوں کو بھی فائدہ ہو رہا ہے چیکی چینی ملوں کا جو کسانوں کو گنے کا بھوکتا نہیں کر پا رہے تھے تو گنے کے رس سے بھی ایتھینول کا نیرمان کیا جا سکتا ہے اور مکہ سے گہوں ہے چاول ہے اس کا جو ٹوٹا بہت دانہ ہے گرین سے بھی ایتھینول کو اتپادن ہو سکتا ہے اس لیے جب ان دو جار پچیس تک بیس پرسنٹ اور دو جار تیس تک جو ہے اس کو بڑھا کر تیس پرسنٹ تک کرنے کا الکشن درداریت کیا گیا نہیں بائیو فیل پولیسی میں تو آگے آنے والے دنوں میں مجھے پورا وشواس ہے کہ تیل کی قیمتوں میں بھی گراؤٹ آئے گی اور ایتھینول کا دھیرے دھیرے اثر جو ہے آیات پر بھی پڑے گا اور آیات ہمارا ہوگا پہلے کی طلاح میں کم ہونے لگے گا لیکن آپ کا جس سجاہو کو کیسے سمجھا گیا لیکن یہ دھونی گئی اس سے کہ اگر دام کم کرنے ہے تو راجوں کو بھی کم کرنا پڑے گا اور کینزو کو بھی اپنے ٹیکس کم کرنے پڑے گے تو کیا تیہ بات ہے ایسی ستھی میں شاید یہ فیزبل لگتا ہے یا نہیں لگتا بھی نہیں مجھے نہیں لگتا دیکھیں اگر مال لے کے دو چار پانچ رپیہ کم بھی ہو گیا تو اس سے کتنا فرق پڑے گا یعنی جب تک اگر آج دام اگر نبیو رپیہ مال لے یہ پیٹرول کا دام ہے اگر ساٹھ ستر میں بیکے تب تو کنزیمر کو لگے گا کہ یہ رہت ملی دو رپیہ چار رپیہ راج نے کم کر دیا دو رپیہ کینڈ نے کم کر دیا تو کم کیا جا سکتا ہے لیکن راجسو کا بہت بڑا نقصان ہوگا بہت بڑی چھتی ہوگی اور وکاس کا جو کارے وہ پورت سے بادیت ہو جائے گا پرباویت ہو جائے گا اس لیے ہم کو بڑے وے در پر ہم کو انتظار کرنا چاہیے اور جیسے بھی گراؤوٹ دکھائی پڑ رہی ہے تیل کی قیمتوں کے اندر آگے آنے والے در میں اور گراؤوٹ دکھائی پڑے گی گیا وپکش کے کئی نیتا یہ دھونی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دھاپ پٹول کے داموں میں اور پٹولیم پدارتوں کے داموں میں گراؤٹ کی جانی چاہیے سرکار جو ہے چار لاکھ کروڑ روپیا اپنا خجانہ بھر رہی ہے اور پانچ سال تھے بھر رہی ہے چھ سال تھے بھر رہی ہے اب تو نہیں بھرے تو اس تب کی باتوں کا کھوئی مطلب بنتا بھی ہے یا یہ سب خاندو کی باتیں ہیں بپکش ہے بولنا کہا میں لیکن آپ ہی بتائیے نا خجانہ بھرنے کا مطلب کیا ہے جو ہمارا Consolidated Fund of India اسی ایف آئی ہے اسی میں نہ پیسہ جاتا ہے اور اسی پیسے سے خرچ ہوتا ہے تو اگر کیندر کی سرکار نے اگر کرونا کال میں اس دیش کے اسی کروڑ گریبوں کو اگر آٹھ منٹ تک مفت میں انعاز دیا یا اور گریبوں کو جو مدد کی وہ پیسہ کہاں سے آیا اگر انہی چیزوں پیسہ آتا ہے اسے کوئی ایسا تھوڑی کہ کوئی بھارت سرکار چاہے وہ کانگریس کی سرکار یا میڈیپ کی سرکار ہو کہ ٹیکس کے پیسے کو کہیں وہ اپنے گھر میں رکھ لیتی ہے یا کہیں اور رکھ لیتی ہے وہ سارا پیسہ سارجنک ہے اور وکاس کے کاریوں پر ہی خرچ ہوتا ہے اور دیکھیں دنیا کے تمام دشوں کے اندر تیل کی قیمتیں کافی زیادہ ہیں ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ جو تیل اتپادت دیا امریکہ ہے وہاں پر تیل کی قیمت بہت کم ہے جو گلف کنٹریز وہاں تیل کی قیمت بہت کم ہے لیکن جو آیات کرنے والے دیش ہیں ان کے تو مجبوری ہے کہ تیل کی قیمتیں ہمیشہ جو ہے اور اوپر کیوں رہے گی اس سے مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو دہر رکھنا چاہیے انتراستر باجار میں جب قیمت گھٹے گی اور تیل کا اتپادن بڑھے گا اور دیکھیں یہ بھی جو تیل اتپادت دیا سے یہ کھیل کھیلتے رہتے یہ کبھی اتپادن گھٹا دیں گے کبھی بڑھا دیں گے اگر اتپادن گھٹا دیا تو مارکٹ کے اندر دام بڑھ جائے گا اس لیے یہ ایک ایک ان دیشوں کی اپنی رانیتی ہے اس لیے بھارت نے ابھی بھی کہا کہ ہم کسی ایک دو دیش پر نیر پر رہیں گے دنیا کی انترازتی بجار میں جہاں پر ہم کو اچھا دام ملے گا اچھی ڈیل ملے گی وہاں سے ہم تیل کھر دیں گے ہم اپنے وکلپ کو کھلا رکھیں گے اور پھر ایک ہم نے اوائل کا سٹریٹیجک ریزر بنا رکھا ہے بھارت سرکار نے ایک اوائل کا سٹریٹیجک ریزر بنا رکھا ہے تاکہ اگر کوئی ایسا سنکٹ آجے تو کم سے کم چالیس دن پچاس دن تیل کا تیل کا بھندارن کرنے کی موستہ سرکار کی اور سے کی جاتی اور جب دے تیل کا دام گرتا ہے تو ہم نے کیا کیا اسی سستے تیل کو خرید کر ہم نے جو سٹریٹیجک آئل ریزر بنا رکھا ہے اس میں اس کو بھندارن کرنے کا کام کیا اس نے دربا گیا ہے کہ اس سمیں کرونا ہے کرونا کے اندر بہت ساری چیزیں پرباویت ہوئی ہیں تو اس لئے مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا جنتا کو دہر رکھنا چاہیے سعودی عرب نے کہا ہے کہ جو آپ کا سٹریٹیجک ریزر ہے اس سے دن نکالی اور خرج کیجے اس میں بہت ہمیں پریشان نہ ہو کیونکہ آپ وہ ان کے اوپر دباؤ زیادہ ہو رہا ہے تو وہ تو یہ تک کہہ رہا ہے دیکھیں دھائیویندر پردان جی کا بیان آیا ہے کہ this is the most undiplomatic statement by a minister of سعودی عربیا کہ آپ یہ کہیں گے آپ سٹریٹیجک ریزر سے خرج کیجے یا یہ کہہ گے اپنے سستے میں ایک سمیہ میں سستا تھا آج مہنگا ہے لیکن دیکھیں وہ سب تو بیانباجی کی بات ہے جو بیواری کی ستھی ہے وہ یہی ستھی ہے اور چاہے یوپی کی سرکار اور انڈی کی سرکار ہموں گے نے پیٹرول ڈیزل کو ڈی کنٹرول کر دیا یعنی یوریا ابھی تک ڈی کنٹرول نہیں ہے جو خاد کے اندر جو فاسفیٹک اور باقی جو خاد ہے وہ ڈی کنٹرول لیکن یوریا نیانترن میں ہے لیکن پیٹرول ڈیزل یہ جو ہے اس کا ڈی کنٹرول کیا جا چکا ہے اور پہلے کانگریس نے کیا پھر بیجی پی نے کیا ڈی کنٹرول کا مطلب ہے کہ جو انترہاسکیے باجار میں جو قیمت ہوگی وہ نردھارت کرے گی کہ دیش کے اندر تیل کی قیمت کب ہو اس نے رہ رکھ کر تیل کی قیمت بردان اتار چڑھاؤ جو ایک کرم ہے جو چل رہا ہے ایک ایک اور عجیب و قریب بیان آیا تھا مجھے تو سنجھ آپ سمجھانے کی کوشش کریں جیدہ اچھا ہوگا کہتے ہیں صاحب دیش میں پیٹرول آپ نبی روپے بیجتے ہیں لیکن نیپال میں جاتے جاتے وہ وہاں پر کیونکہ یہاں سے ہو کے جاتا ہے اور یہی تکیئے آیتا ہے تو پچاس روپے میں ہو جاتا اور لوگ کالا باجاری کر رہے ہیں اس وجہ سے وہاں پر اس طریقے کے باتوں میں کتنا دم ہے دیکھئے نیپال ایک چھوٹا سا دیش ہے اور ہم وہ تو ہم ان کو ٹیکس لگا کر تو نہیں دیتے ہیں ہم تو جو ان کو پیٹرولیوم پدارت ہے وہاں پر ٹیکس کے در کم ہے تو یہ بات ہے ابھی میں نے پارلیمنٹ میں question کیا تھا کہ بیہر کا جو سیماورتی علاقے ہیں یہ جو چمپرن کا علاقہ ہے کشنگنج کا علاقہ ریا کا علاقہ ہے ان علاقوں میں یا جو ویراتنگر وغیر کا جو علاقہ ہے تو یہ شکایت مل رہی تھی کہ لوگ اور ڈبوں میں بھر کر پیٹرول اور ڈیزل وہاں سے لے آتے ہیں چونکہ دامی بیس روپے کا انتر ہے اور SSB نے چھاپیماری بھی کی بڑی ماترہ میں پیٹرول ڈیزل کو جب بھی کیا گیا چونکہ بارڈر پر کوئی فنسنگ تو ہے نہیں کوئی بھی آ جا سکتا ہے تو وہ تو ایک پڑوسی دیش ہے پڑوسی دیش کو مدد کے نام پر اور ہم جو ان کو پیٹرولیم پدارت جو ہے تو جو ہمارا تو وہ تو ہم ان کو بکری نہیں کر بکری کرتے ہیں یعنی ہم ان کو ٹیکس لگا کر تو ان کو دیتی جو بیس پرائز ہمارا ہے اسی پرائز پر ہم دیتے ہیں تو اسے دیش میں جو کہ پیٹرول ڈیجل کی قیمت کم ہے اور میں سمتا کر بیس روپے کا انتر ہے اور دیکھیں نیپال سے کسی دیش کی تلنا نہیں کی جانے چیئے میں اوپر کو ٹکا ٹپنے نہیں کروں گا جو وہاں کے رانیتی کھالات ہیں جو پرستیتیاں وہاں نیپال کے اندر بنی ہوئی ہیں تو اس لئے سوایک ہے پڑوسی آج ہم ویکسین دنیا کی باقی دیشوں کو دے رہے ہیں تو وہ ہمارا دائی تو بنتا ہے کہ پڑوسی دیش ہے ان کو ہم دے تو وہاں پر جو ٹیکس کی در کم ہوگی سے وہاں پر سستہ ملتا ہوگا چلی خیر یہ تو جی ایس ٹی کا رہا معاملہ اب آپ کو ذمہ داری پچھے منگال میں بھی کچھ حصے کے چناؤں میں ملی تھی تو آپ جب چار چناؤں چرن کے چار چناؤں ہو چکے ہیں تو کیسے دیکھتے ہیں کس حالت میں دیکھتے ہیں اور آپ کے ایک پریے ساتھی میں پریے ساتھی جانبوچ کے شبد استعمال کر رہا ہوں جو کبھی پارٹنر تھے ان کے نیتا جو وہاں پر اب ممتا جی کو ٹیکٹیکلی پورا سپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی اب کہنے لگے ہیں کہ نریند موڈی سا بڑا پوجے جاتے ہیں ان کو لوگ بہت مانتے ہیں ممتا کی لوگ پریتا نریند موڈی کی لوگ پریتا ہے تو یہ پی کے جو ہے پریشاند کس حور کس کا کام کر رہے ہیں ممتا دیدی کا کام کر رہے ہیں آپ کا کام کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں وہ بھی ایک بڑا سا سوال ہے ممتا دیدی کا دیکھیں انہوں نے جو سچائت اس کو شوکار کیا ہے اور دیکھیں میں تو چناؤک کی گھوشنا کے پہلے گیا تھا جب رت یاترہ چل رہی تھی اس سمیں میں نے دورہ کیا تھا بنگال کا اور بیہار کے قریب ڈیڑھ سو سے زیادہ کار کرتا اور بنگال میں الگ لگ بیدان سباؤں کے اندر بیٹھے میں کام کر رہے ہیں میں لگاتا اور ان کے سمپرک میں ہوں آج بھی میں نے قریب دس لوگوں سے فون کر کے باتشیت کی تو دیکھیں وہاں ایک پریورتن کا محل بنا ہے اور کسی سرکار کے لیے دس سال کم نہیں ہوتا ہے اور دیکھیں ممتا بنرجی فائٹر ہو سکتے ہیں لیکن گورننس کا جہاں تک سوال ہے وہ گورننس ان کے بلڈ میں نہیں ہے ان کے سباؤں میں نہیں ہے اس لئے بیان باجی کرنا بولنا دھرنا دینا پرتشن کرنا یہ سب ان کے سباؤں میں ہے تو دستہ لوگوں نے موقع دیا اور دیکھیں ابھی جب لوگ سباؤں کا چناؤں ہوا تھا اس میں بی جے پی اور اٹھارہ لوگ سباؤں کی سیٹ جیت کر آئی ہے بیالیس میں سے ہم اٹھارہ جیتے اور جو سی پی ام ہے وہ ایک سیٹ بھی نہیں جیت پائی کانگیس دو سیٹ جیتی اور باقی بائی سیٹ ٹی ایم سی جیتی اور انیس میں چناؤں ہوا 40% ووٹ شیر جو ہے کل مطداتاں کا مطدان کا 40% ووٹ شیر بی جی پی کو پرابت ہوا ہے آپ کا سکتے ہیں وہ لوگ سباؤں چناؤں تھا نرندر موڈی پردان منتری کے دعوی دار تھے لیکن یہ تو بیدان سبا کا چناؤں ہے لیکن دیکھئے ممتہ دیدی نے جو مینڈیڈ تھا اس مینڈیڈ کو کھو دیا وہ اتنی انپاپلر ہو گئی ہے اور اس لئے بی جی پی آج جو لڑائی ہو رہی ہو رہی ہے بی جی پی اور ممتہ بینر جی میں اور یہ ٹیم سی میں ہو رہی ہے اور ہم لوگ کو جو گراؤنڈ سے ریپورٹ مل رہی ہے میں ایک ہمارے کی ریپورٹ پر نہیں جا رہا ہوں ہمارے کارکرتہ جو لگے ہیں وہ پرتی دن جو ہم لوگوں کو ریپورٹ کر رہے ہیں تو مجھے تو پورا وشواس ہے کہ بنگال کے اندر بی جی پی اور پرچند محمد سے وہاں سرکار بنائے گی اور ممتہ بینر جی کہ آپ جانے کے دن آگئے یہ ہو گیا پہلے کانگریس کو لوگاں نے موقع دیا پھر سی پی ایم کو موقع دیا دس سال آپ کو بھی موقع دیا اور کس طرح یہ گنڈا کر دی ہے میں تو پہلے سوچتا تھا بیار میں ہی چناؤں میں ایک سمیہ میں لالہ جی کی راج میں اور ہنسہ ہوتی تھی ایک ایک چناؤں میں میں نے دیکھا بیار میں ایک ایک سو لوگوں کی اور ہتیاں ہی ہم مارے گئے تھی چناؤں کے در لوگ راج ایک بھی مرتیوں نہیں ہوتی چناؤں کے دوران لیکن بنگال کے اندر اور جو سی پی ایم کے جمانی کا جو کلچر تھا وہی کلچر آج بھی چل رہا ہے کہ چناؤں میں بتا نہیں کتنے لوگ مارے گئے روج اکھواروں میں چھپ رہا ہے یہاں ہنسہ ہو گئی وہاں توڑ پڑ ہو گئی تو یہ جو سی پی ایم کا جو کلچر تھا اسی کو انہریٹ کیا ہے ممتہ برہر جی نے اور ان کے لوگ بھی وہی کام کریں جو لوگ سی پی ایم کے لوگ کام کر رہے تھے اگر کوئی دھمکی دے رہے جا کر لوگوں کو شاہروں تم گھر سے نکلو گے نہیں اگر نکلو گے تو تم کو پریشانی ہو جائے گی ووٹ دینے مت جانا لیکن اب وہ جمانہ بدل گیا ستھیتی بدل گئی لوگ کھل کر بیجیپے کے ساتھ آ رہے ہیں خاص کر کہ محلائیں بڑی سنکھیا میں آ رہی ہیں تو اس نے جو مجھے یا ہم لوگوں کو جو گراؤنڈ کی ریپورٹ ہے تو ہم لوگ کے مند میں تو کوئی سنشے نہیں ہے اور پسند کشو نے جو کہا ہے وہ جو صحیح ستھی ہے ساری بات کریں کہ بیجیپی سو پار نہیں کرے گا وہ ہی کر رہے ہیں کہ ایسی کا ووٹ بیجیپی کو جا رہا ہے مٹوا بوٹ راجونسی کا ووٹ بیجیپی کو جا رہا ہے ہندو کا بہسنکھا ووٹ بیجیپی کو جا رہا ہے وہ ہی وہ کر رہے ہیں کہ نرندر مودی بہت لوگ پریہ ہیں تو ساری بات تو کر رہے ہیں اور پھر انت میں چونتی دے رہے ہیں کہ ہم بیجیپی ایک سو کانکڑا پار نہیں کرے گی تو تین سیٹ تین ایمیلے بیجیپی کی آج ہیں ویدھان سوا میں تو تیرپورہ کے سمان اگر ہم اپنی سرکار بنانے تو کوئی آشتر نہیں ہوگا اور جب امیت سا نے لوگ سوا چناؤں کے سمیں اعلان کیا تھا کہ ہم تیج سیٹے جیتیں گے بنگال میں تو کسی بھی میڈیا نے اس بات کو شکر نہیں کیا اس کو شکر نہیں کیا تھا اور انت میں مٹھارا سیٹے جیت گئے ہم اور کچھ سیٹے بہت کم وٹوں سے آ رہے ہیں تو اس لیے آسام کے اندر بیجیپی دوبارہ لوٹ کر آئے گی بنگال میں ہم سرکار بنائیں گے پانڈیچیری میں ہماری سرکار بنے گی انہا ڈی ایم کے کے ساتھ کیرل کے اندر بیجیپی کا کھاتا کھولے گا ہم پانچ سات سیٹے دس سیٹے بھی جیت سکتے ہیں جو لوگ وہاں سے آئے ہیں تو اچھی سیٹی وہاں بیجیپی کیا ہے لیکن ہم کوئی سرکار بنانے کا میں دعویٰ نہیں کروں گا لیکن گیرل کے اندر بھی بیجیپی نے اور اچھا ڈینٹ جو ہے کیا ہے چلیے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا سمیہ دیا اور خاص طور سے جی ایسٹی کو سمجھانے میں بہت ہمیں گمبیرتا سے اور پورے ویورن کے ساتھ سمجھائے ہیں بہت بہت آبھار نوزے ٹائنس پنجاب کے ساتھ سے بات چیز سننے کی